ایک تو آپ نے یہ کہا میرا تو یہ جی چاہ رہا تھا کہ اور ابھی کچھ دن پہلے لندن میں ہمیں بلائے بھی گیا کہ برسوں بعد ہمیں موقع ملا اب میں برسوں میں کوئی پانچ چھے دہائی مت کروں گا وانا پھر آپ ہم لوگوں کی عمروں کی طرف چلے جائیں گے تو ہمارا مقالمہ ہوا لیکن اب جب حارس اور عاصف وہ اب بہت عزیز ہیں فہمیدہ سے ان کی شخصیت سے ان کی شاعری سے ان دونوں کی موجودگی میں یعنی وہ جو میں مقالمہ وہاں کیا تھا اس طرح تو نہیں ہو سکتا اور میں چاہوں گا کیونکہ ان لوگوں کا ہم لوگ دو تھوڑی سی آپ نے دیکھا ہوگا جالب صاحب کا معاملہ ہے دیہاتی گفتگو کرتے ہیں دیہاتی پروگرام وانگرہ کرتے ہیں وہ جب فیض صاحب وانگرہ کی شاعری ہو جاتی تو پھر جالب صاحب آتے تھے کہتے ہیں اب ہمارا دیہاتی پروگرام شروع تو جو علم کی اور زبان کی گفتگو تو عاصف اور حارس کریں گے لیکن فہمیدہ سے جو ہمارا تعلق اور واسطہ اور رشتہ ہے اس کا میں یہ بتاؤں کہ کوئی سن چوہتر پچھتر کی بات تھی تو ہم لوگ کناچی انورسٹی میں ہم نے ایک ینگ رائٹر فورم بنائی ہوئی تھی رائٹر وغیرہ کیا تھے جو اچھی تقیر کرتا تھا وہ تنقید نگار جس نے ایک دو افثانے لکھے وہ افثانے نگار اسی طرح وہ شیر پتا تھا وہ شاعر تو ہم نے کوئی مشاعرہ کرنا تھا تو اس وقت شاہر جالب صاحب جیل میں تھے فیسہ باہر تھے فراہ صاحب تو کسی نے کہا کہ بھئی وہ نشن نجمہ ہماری ہوتی تھی کہ لندن سے ایک شاعرہ آئے ہوئی ہیں تو بہن شاہر بھی بڑے دیکھنے کا اشتیاق ہوا سنا اور پھر فوراں انہوں نے بے ساقتہ شیر بھی سنا دیا کہ تذین و لبو گیسو کیسی پندار کا شیشہ ٹوٹ گیا تذین و لبو گیسو کیسی پندار کا شیشہ ٹوٹ گیا تھی جس کے لیے سب آرائش اس نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں ہم نے کہا پتہ نہیں کون بدبخ و کمبخ تھا جب انہیں دیکھا اور پھر یوں پہلی بار پھر ہمارے استاد سیئے سبت حسن ہم نے وہاں غالب لائبریری ہوتی تھی اور وہ محفل بنی اور فہمی دریاز کی جو چہتر کی شاعری تھی اس میں کتاب پہلی آ چکی تھی پتھر کی زبان اور بدن دریضہ کی شاعری شروع ہو چکی تھی لیکن ہمارا ان سے جو تعلق ہوا وہ اس طرح کی شاید وہ چہتر اور پچھتری میں ہم نے کٹرک ہال میں ایک مشاعرہ کیا اور ہم لوگ زیادہ زندہ آباد مرد آباد والے لوگ تھے کٹرک ہال میں مشاعرہ ہوا اسی دن ویتنام آزاد ہوا اور وہ واقعہ اور سانیہ بندی میں ہو چکا تھا جو جس میں پیپس پارٹی کے دور میں نیشنل معامی پارٹی کے جلوس پر فائرنگ ہوئی تھی اور اگر حارس اور عاصف جو بات بھی کریں گے اور ان کی شاہدی کے بیسمند میں جائیں گے میرا یہ خیال ہے کہ ایک جو ایک بھرپور ایک لاؤڈ فہمی دا کی آواز جس میں اس میں لکھا تھا کہ تیئیس مارچ سن چہتر کے شہیدوں کے لیے ایک نظم اور وہ اس پر بڑا اچھا شیما نے ڈانس بھی کیا تو وہ جو پھر ہمارا تعلق ان کے رہا اور پھر ان کی فہمی دا نے جو اچھے اچھے شہر بھی چھوڑ دیئے اچھے اچھی نوکریاں بھی چھوڑ دیں اور فٹ پاتوں پر اور گلیوں پر اور سڑکوں پر ایک سفر کی طویل تاریخ ہے یہ بھی لہو لہان ہوئی اس پورے دور سے اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ جس طرح آگے بڑھتی رہی ہمیں تو تھوڑا تو اسکرین پر آواز لگا لی تو اس لیے ہم بج گئے اور نوکری وغیرہ کا کام ہو گیا لیکن فہمی دا نے حارس اور آسف بتائیں گے ان کی شاعری میں ان کی جو پوری زندگی کی جدہت کی جھلک ہے اور یہ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہمارے معذرت کے ساتھ جو ہمارے سرکاری افسران بڑے بڑے شاعر ہوئے ان کی شاید اس شاعری میں ان کی زندگی کی اس طرح جھلک نہیں آتی ہو لیکن فہمی دا کی شاعری میں اگر یہ سندھ اور بلوچستان سے ان کا تعلق تھا تو اس میں انہوں نے عملی طور پر بھی حصہ لیا پوری ایک دہائی انہوں نے ہندوستان میں گزاری وہاں بھی ان سے ہماری ملاقات ہوئی پاکستان آئی وہاں بھی ان کا سفر جاری رہا اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ آسف نے جو انتخاب کیا ہے فہمی دا کا اس میں ان کی بڑی چھچی نظمے کی ان کا انتخاب ہے حالانکہ فہمی دا کی شاعری جو ہے وہ سب لال و گوھر ہے اس کا انتخاب نہیں ہو سکتا جی حارس جی حارس بہت شکریہ مجاہد بھائی بہت بہت شکریہ میرے لیے بڑے عزاز کی بات ہے کیونکہ میں فہمی دا ریاض صاحبہ جو ہیں یعنی فہمی دا آپا میں سمجھتا ہوں کہ اتنی باوقار اور جرت مندانہ شاعری اردو زبان میں اس وقت بہت کم ہے اور میرا خیال ہے کسی وقت بھی بہت کم تھی اور یہ جو ٹرڈیشن ہے پورا جو روایت ہے ان کی وہ ایک عجیب و غریب اتنا اس میں جس کو کہتے ہیں کہ وہ انگریزی کا لفظ ہے نا ہمگیریت اردو میں جو سے کہتے ہیں اتنا ایکسپینس ہے اتنا زیادہ ایکسپینس ہے کہ آپ حیران ہو جائیں یعنی پتھر کی زبان سے بات شروع ہوگی پھر بدن دریدہ دھوپ اور کیا تم پورا چاند نہ دیکھو گے اور وہاں سے ہوتے ہوتے اور جو سب لالو گوھر ابھی جو مجموعہ جو فہمی دا کا آیا ہے اور اس کے بعد کی نظمیں بھی چونکہ یہ جیسے میں نے عرص کیا کہ یہ ایک پریولیج ہے کہ فہمی دا سے بلکل فریش فرم دی اون کوئی ایک نظم کوئی ایک مجھے سننے کا جب یہ اسلام بات تشریف لاتی ہیں تو ان سے کوئی تازہ انہوں نے بہت سی چیزیں اور ان کی تحرینیں یہ بھی میرے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ انہوں نے جو میری ایک چھوٹی سی ایک غریب خانے میں ایک سٹڈی ہے اس میں بیٹھ کے لکھی ہیں منٹو پہ ایک مضمون لکھا ہے مثال کے طور پر بہت سی چیزیں اور نظمیں تو یہ اتنا ایکسپینس آپ کو بہت کم نظر آئے گا اور یہ جو خانوں میں باٹھتے ہیں کہ یہ شائرات اور خواتین اور انہوں نے بڑا نسائی عدب میں بڑا کام کیا میں سمجھتا ہوں یہ بلکل بحثیں پرانی ہو چکی ہیں یہ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے اور اس وقت جو ہے اردو زبان کی یہاں کئی لوگ موجود ہیں ایسے جو اس بات کی تائید کریں گے اتیا داؤد موجود ہیں فاطمہ حسن صاحبہ موجود ہیں اور مرد شائر جو یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں چوہیس صاحب بیٹھے ہیں چوہیس اتضاد حسن صاحب مرد شائر بھئی اگر عورت شائر کہتے ہیں تو مرد شائر بھی کہیں ورنہ شائر ہیں سب تو ان میں فہمیدہ کا جو مقام ہے اور اس وقت جو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری جو اس وقت جو جو پویٹری کا سین ہے عدب کا جو شائری کا منظر نامہ جو ہے اس میں یہ سب سے اہم شائر آئیں اردو زبان کی میں بہت یہ ذمہ داری سے بات کہتا ہوں چونکہ اس میں ایک پورا جو یعنی شمس تبریز کے دیوان شمس تبریز کا ترجمہ ایک طرف اور ایک طرف جو آپ کو نظمے سے ملیں گی بدن دریدہ کی انتہائی آوانگارڈ نظمیں اردو کے حوالے سے تو یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں فہمیدہ خود ہی بتا سکتی ہیں کہ یہ سفر مجھے اس میں لوگوں کو نظر آتے ہیں مجھے اس میں ایک ارتخاہ ہے جو نظر آتا ہے اور یہ ساری چیزیں جو جس کو کہتے ہیں نا انڈو گینجیوٹک پلین پورا ساتھ لے کے چلنا اس کی پوری روایت کو لے کے چلنا یہ موجودہ شائروں میں بہت آپ کو نہیں نظر بات نظر نہیں لے گی ایک میرا اطراز ہے انتخاب کلام پہ شدید قسم کا کیونکہ میری پسند کی دو انتہائی پسندیدہ دو نظمیں ایک آدمی اور زندگی اور ایک زوجین اس میں شامل نہیں ہے تو میں اپنا اعتجاج ریجسٹر کرا جاتا ہوں حالانکہ عاصف صاحب کا مجھے اندازہ ہے کہ چونسٹھ صفے کی ظاہر ہے ایک مختصر کی کتاب ہے فہمیدہ کا سارا کلام انتخاب ہے اور یہ بہت کم لوگوں کو عزاز حاصل ہوتا ہے کہ اب ظاہر ہے عاصف کی میں مجبوری سمجھ سکتا ہوں کیونکہ ایک اشارتی دارہ اویو پی سے چونسٹھ صفے کی اگر اجازت ملے لیکن میں نے اعتجاج ریجسٹر کرا دیا نہیں آپ کا اعتجاج سرانکہ پر بات ساری یہ ہے کہ فہمیدہ کی شائری میں سے انتخاب کرنا بہت مشکل ہے خاص طور پر آدمی اور زندگی بہت اچھی نظم ہے مگر وہ طویل نظم ہے میں صرف ایک طویل نظم اس میں شامل کرنا چاہتا تھا خیر میں اس شائری کے بارے میں یا انتخاب کے بارے میں ڈیفنڈ نہیں کرنا چاہتا میں ایک آتھ بات اور کہنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ جب فہمیدہ جیسی شائری اور ان کا جیسا کام سامنے آئے تو مرد اور عورت کی تخصیص ختم ہو جاتی کیونکہ فہمیدہ کے ہاں انسانی تجربہ اتنا بلند ہے اتنا وسیع ہے اور اتنی گہرائی کے ساتھ آیا ہے کہ وہ ہمیں ٹرانسفارم کرتا ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ کہ فہمیدہ کی شائری میں بہت عرصے سے سن رہا ہوں جب میں پہلی بار یہ انگلینڈ سے آئی تھی اور انہوں نے پڑھا تھا تو میں اس وقت سننے والوں میں بچے کے حیثیت سے شریک تھا اپنے والد کے ساتھ اور میں نے وہ نظمیں سنی تھی تب سے میں ان کی شائری کے سہر میں مبتلا رہا ہوں تو اس شائری کو میں نے وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے اس میں ایک گہرائی اور جس کو کہنا چاہیے گداز وہ آتے ہوئے دیکھا ہے ایک آت بات میں اور یہ بھی کہوں کہ فہمیدہ صرف یہی نہیں کہ بہت بڑی اور اس وقت کی بہت اہم شائرہ شائرہ یا دیبہ ہے بلکہ نصر اور نظم دونوں میں ان کو یقصہ قدرت ہے جتنے کمال کے افسانے انہوں نے لکھے ہیں یا جتنے بڑے اور جتنے اہم ترجمے انہوں نے کی ہیں تو یہ ملٹی ڈیمنشنیلٹی اور یہ کئی اسالی پر جو ایک غیر معمولی قدرت انہیں حاصل ہے اور کئی زبانوں پر وہ شاید ایک عجیب و غریب بات ہے تو ترجمہ نصر تجزیہ وہ سب ان کی شائری کو ایک طرح سے ٹرانسفارم کرتا ہے جیسے بہت تھی خوبصورت نظم ایک اور نظم جو مجھے بہت پسند ہے جس میں فہمیدہ نے یہ اندازہ لگا کر کہ خدا نہ خواستہ کبھی ان کا انتقال بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے سب لوگوں کو منع کر دیا کہ میرے انتقال کے بعد مجھے یہ نہ کہنا کہ یہ عورت بہت دیندار تھی یا یہ بہت اصل میں تو یہ بہت تصوف کی قائل تھی اور دل سے یہ چاہتی تھی باقی سب جو ہے وہ ایک شائم ہے تو فہمیدہ نے اپنے آپ کو کسی الوجن کا نہ شکار ہونے دیا نہ اپنے پڑھنے والوں کو یہ گنجائش تھی تو ان کی شائری اس لحاظ سے بہت امدہ بھی ہے لیکن یہ ایسی شائری نہیں ہے کہ لوگوں کا دل خوش کرے یا آپ یہ کہیں کہ کتنی اچھی اور کتنی دل کا شائری ہے یہ بہت تکلیف دے شائری ہے یہ لکھنے والی کی طرح پڑھنے والوں سے بھی بہت زیادہ مچورٹی کا اور بلوغت کا مطالبہ کرتی ہے اور یہ مطالبہ کوئی اور شائر اس طرح نہیں کرتا میں تو یہ چاہوں گا کیونکہ فہمیدہ جس طرح پڑھتی ہیں کہ شائر جس طرح ایک آرٹسٹ کی تو پینٹنگ ہی دیکھی جاتی ہے اور شائر کا جو اصل اس کے کلام میں فہمیدہ گفتو کریں گی مجھے چودی اترازن یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے تین دہائی پہلے کی بات یاد آ رہی ہے ہم نے ایک بڑا جشن منایا اور ابھی یاد ایسی کوئی بات لگتی ہے تھوڑی سی پرانی فہمیدہ اور چودی صاحب بھی تھے بڑا پولٹیکل زمانہ تھا اور اس وقت پھر فہمیدہ کی جو ایم آرڈی کی شاید تحریک ختم ہو چکی تھی اور شاید زیادہ علاق جانے والے تھے تو مجھے کہنے لگے فہمیدہ کی شاعری میں ایک بجلی سی ہے شخصیت میں بھی اور شاعری میں بھی تو ہم یہ چاہیں گے کہ وہ جو ان کی شاعری میں اور شخصیت میں جو ابھی تک چمک ہے وہ بھی ہم سنتے رہیں اور آپ بھی یہ چاہیں گے خاص طور پر جو آصف نے جس نظم کا اشارہ کیا تازیتی قراردادیں شاید غالبا تو اب فہمیدہ گفتو بھی کریں شعر بھی سنائیں جی فہمیدہ بھی دیکھو آرہے ہیں جو تم تینوں کے ساتھ بیٹھنا ہی مجھے اتنا اچھا لگ رہا ہے تینوں مجھے بہت عزیز ہیں یہ میری شروع سے جب میں لندن سے آئی بہت عرصہ پہلے سیونٹیز کی بات ہے تب سے یہ جیسے انہوں نے بتایا ینگ رائٹرز فورم تب سے یہ ہمارے ایک ساتھی رہے ہیں اور ہم نے ایک اٹھے بہت سا کام بھی کیا حارس یہ مجھے پہلی نظر میں ان دیکھتے ہی اتنا اب دل کو بھا گیا کیونکہ اس کا چہرہ بلکل گول ہے اور بچوں جیسے اور اس سے جو مجھے محبت ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کا چہرہ گول لیکن اور یہ ایک بچے کی طرح معصوم مجھے لگا بگر بہت اچھا لکھتا ہے اس میں جو سادگی ہے اور جو ایک بے ساختگی ہے یعنی یہ ایک بہت دفرنٹ قسم کا شاعر ہے اگر آپ دیکھیں یہ جو ایک ریور شورہ کا ہے ان جیسا نہیں ہے ان سے بلکل مختلف ہے اور آج سے فردوخی یہ تو میرے ریسکیور ہیں ایک طریقے سے پہلے یہ مجھ سے ڈرتے تھے اب بہت اس لیے کہ میرا چہرہ گول لئی مگر یہ بات نہیں تو ان کو کہا گیا تھا کہ فہمیدہ ریاض تو بڑی خوف نہ کہ خبردار اس طرف رخ بھی نہ کرنا لیکن یہ تو یہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں کیا کرے گی اور فہمیدہ جو ہے کس کو سم کی چیز لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر لیکن یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے آئی مگر جب میں ان سے ملی تو میں نے کہا کہ رہے وا ان کے تو مجھے چہرہ بہت اچھا لگا یہ اچھی بھویں اور ستواناک چہرے پر ایک شرافت میں نے کہا یہ کوئی اچھا ہے اپنے وہ شرافت ہمارے میں نہیں دیکھیا آپ نے شائر ہوں اور شائر حسن پرست ہوتے ہیں ہم بھی حسن پرست ہیں تو اب لہٰذا یہ سب ان لوگ کے چہرے مجھے اچھے جو آدمی اچھا ہو تھوڑے دیر پہ وہ خوبصورت خود بخود لگنے لگتا ہے پھر ان لوگ نے اپنا جب نکالا اپنا میکزین تو میں ایک ہی میں لکھتی ہوں میں یہ بلیف کرتی ہوں کہ اللہ ایک اور جو ہے وہ رسالہ بھی ایک اور اس ہی میں لکھیا تو کس قدر دیکھئے میرے اندر یہ جذبہ موجود ہے تو ان لوگ نے جب میں اپنے پچھلے ایڈیٹر سے جھگڑا ہو گیا تھا میرا اور میں بلکل تنہائی کے ایک اس میں پڑھی بھی تھی جب ان لوگ نے شروع کیا تو ان لوگ نے کہا آپ لکھیں تو میں نے کہا چھو تب سے میں ان کے رسالے میں لکھ رہی ہوں اور کسی بھی لکھنے والے کے لیے جو سیریس لکھنے والے شورا جو مشاعروں کے چکروں میں رہتے ہیں اور ان کو وہ عدب کو نہیں لیتے ہیں اتنی سنجیدگی سے جتنی کہ میں مجھ کو لینا پڑا ٹھیک ہے تو ان کے لیے ایک میکزین بہت ضروری ہوتا ہے ایک جرنل وہ لوگ جو عدبی جرنل نکالتے ہیں در حقیقت وہ عدیبوں سے بہت بڑھ کر عدب کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو جو ہے ایک عالم اکرام وہ ملنا چاہیے خیر اب تو یہ لیٹرچر فیسٹیول بھی کرا آ رہے ہیں مگر خود یہ جو ان کا کام تھا وہ ایسا تھا کہ بہت بردست اور ہم میں ان کے لیے لکھتی رہتی ہوں اور یہ خوش ہو کر چھاپ دیتے ہیں یہ بڑی اچھے اب سوچیں کہ کتنا فرق آیا ہے یہ تو مجھ سے ڈرہ کرتے تھے اب باجی نے بھی منع کیا تھا کہ نہیں ملنا یہ زیادہ اور اب یہ میری چیزیں جو ہے چھاپ دیتے ہیں مرید ہے مجاہد مجاہد تو بہت ہی پیارا مجھے شروع سے لگا اس کے اندر ایک جذبہ اور ایک خلوص جو اس کے اندر مجھ کو نظر آیا وہ ایک بڑی ہی نایاب چیز تھی اور ہم لوگوں کے کتنا پرانا ساتھ ہیں سید سبتہ حسن صاحب نکالا کرتے تھے اپنا اس زمانے میں وہ ہم سب کے گروہ تھے تو انہوں نے وہ ینگ رائٹرز فورم کے بھی پیٹرن تھے ہمارے یہاں پر ہم لوگ مارکسسٹ لوگ جو تھے وہ ان کے وہ اس کا ایک سینٹر تھے ان کے چاروں طرف یہاں کا جو پروگریسیو طبقہ کراچی والا تھا وہ ان کے اردگرد گھومتا تھا تو خاص بات یہ ہے کہ آپ نے ان دونوں پر نہیں لکھی ہوں گی چاہے کتنی ہی پیارے ہوں مجھ پر ایک نظم بھی لکھی بلکل میں نے اس پر نظم بھی لکھی دلی میں جب ہم ملے دلی میں جب یہ آیا تھا تو اس کے اوپر میں نے تو میں ایکزائل میں تھی وہاں مجھ سے کوئی پاکستانی نہیں ملتا تھا وہ ڈرتے تھے پاکستانی لوگ کافی ڈر پوک ہیں اب دیکھئے لیکن یہ تو مجھ سے ملنے وہاں پر آیا اور تو مجھے کو ایسا لگا تھا کہ دیکھو مجھے دیکھ رہا تھا اس کے آنکھوں میں آنسو تھے میں اس کو دیکھ رہی تھی تو پھر میں نے جب یہ چلا گیا تو میں نے لکھا تھا اے دوست پرانے پہچانے تم کتنی مدت بعد ملے اے دوست پرانے پہچانے تم کتنی مدت بعد ملے اور کتنی صدیوں بعد ملی یہ ایک نگاہ مہر و سخا جو اپنی سخا سے خود پرنم جو اپنی سخا سے خود پرنم اور بیٹھو تو ذرا بتلاو مجھے کیا سچ ہے میرے تاقب میں پھرتا ہے ہجوم سنگ زنا کیا نیل بہت ہے چہرے پر کیا کاسے سر ہے خون ستر اور پیوستے ردا پیوستے گلو دشنام بہت پیوستے جگر الزام بہت بہت پی یہ تھا کہ جب نکلے کوئے ملامت میں ایک غوغہ تو ہم نے بھی سنا جب نکلے کوئے ملامت میں ایک غوغہ تو ہم نے بھی سنا تفلاں کی تو کچھ تقصیر نہ تھی ہم آپ ہی تھے یوں خود رفتا مدھوشی نے محلت ہی نہ دی ہم مڑ کے نظارہ کر لیتے بچنے کی تو صورت خیر نہ تھی درما کا ہی چارہ کر لیتے دم بھر بھی ہمارے کار جنو غفلت جو گوارہ کر لیتے یہ کتاب سچی بات ہے جب میں نے دیکھی تو میں نے کہا یار کمال ہو گیا پوری زندگی کا حاصل کیا یہ نہیں یہ کیا کر رہے ہیں مگر بعد میں پھر میں نے سوچا مگر دیکھئے بعد میں ہم نے سوچا کہ یہ ہی چپ سکتی ہے کیونکہ مجھ سے تو آتا نہیں ہے اپنی کتابیں بتا میں چھپوانا کوئی چھاپ دے تو چھاپ دے تو اس نے کم از کم اتنا تو کیا کہ اس نے نکال کر یہ اور ایک انتخاب کیا اور بہت اچھی پھر میں نے دیکھا تو واقعی میں اس میں بڑی ایک طرح کی ریپریزنٹیٹیو نظمیں ہیں جو کہ عاصف فروخی نے اس میں لکھی ہیں اور بڑا پیارا سا بہت سے شاعر ایسے ہیں جتنا اتنا انتخاب بھی نہیں کیا جا سکتا عام لینے کی ضرورت میں میں ایک اور ضرور چاہوں گا کہ تازیتی قرآداتوں کے بعد کیونکہ وقت ہو رہا ہے فہمیزہ نے ایک نظم لکھی اور وہ دلی میں لکھی اور وہ غالباً مودی کے انڈیا میں لکھی تھی تو اس پر ضرور اتنا انہیں وقت ملے کہ اس نظم کے بعد کہ تم بھی ہم جیسے نکلے بھائی وہ ضرور سنیں گے وہاں مجھ سے بھی ملے وہاں پر کیا ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا اب انتقال ان کا جو ہو گیا تو جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے پرسو کالڈ پروگریسیو رائٹرز ان کو یہ ہوا کہ اب ان کی جو بوڈی ہے اسے پاکستان کیسے لے جائیں تو پاکستان اب پی آئی ہے اب دیکھئے کہ کیا حقائق پی آئی ہے کہہ رہی ہے دیڈ باڈی کے تو جو ہیں نا وہ تو ان کا ٹکٹ تو کینسل ہو گیا واپسی کا اب دیڈ باڈی جو ہے اس کے لیے تو بہت پیسے لگیں تو لہٰذا انہوں نے کہا کیا کریں تو حکومت پاکستان کچھ مدد کریں حکومت پاکستان کے ایمبیسی انہوں نے کہا یہ مارکسسٹ اور غدار وطن ہم اس کی کیوں مدد کرنے لگے آپ یقین کریں کہ وہ لوگوں نے مل کر ایک میٹنگ کی اور اس کے اندر تقریریں کی کہ سبتے بھائی تو نظریہ پاکستان کے بہت حامی تھے اور وہ دراصل ایک اچھے مسلمان تھے تو میں نے سن رہی تھی یہ سب میں کہہ رہی تھی ہی بھائی گوھر پھر میں نے یہ لکھا میں نے کہا ایک تو وہاں یہاں مجھے مرنا نہیں چاہیے ورنہ میری لاش کو لے جانے میں یہی کچھ کریں گے پاکستان جا کے مروں تاکہ وہیں کہ وہیں دفن ہو جاؤں اسی وجہ سے آپ پاکستان آئیں بس اتنا کرم کرنا پس مرگ نہ مجھ پہ ستم کرنا مجھے کوئی سند نہ عطا کرنا دیداری کی مت کہنا جوش خطابت میں دراصل یہ عورت مومن تھی مت اٹھنا کہہ رہے تھے مت اٹھنا ثابت کرنے کو ملک و ملت سے وفاداری مت کوشش کرنا اپنا لے حکام کم از کم ناش میری یارا یارا کم ظرفوں کے دشنام تو ہیں عزاز میرے ممبر تک خواہ وہ آ نہ سکیں کچھ کم تو نہیں دل بر میرے دمساز میرے ہے سر حقیقت جامی نہاں اور خاک و سبا ہمراز میرے توہین نہ ان کی کر جانا خوشنودی محتسبان کے لیے میت سنما فی منگوانا اور تدفین میری گر ہو نہ سکے مت گھبرانا آپ نے اکثر سنا ہوگا یہاں پہ مولوی حضار دو باتیں کہتے ہیں ایک تو کہتے ہیں کافر ہے لہذا ایک تو نکاح فسخ ہو گیا یہ تو خیر بڑی خوشخبری ہو کسی بھی عورت کے لیے لیکن یہ دوسرے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز جنازہ نہیں پڑھیں تدفین میری گر ہو نہ سکے مت گھبرانا جنگل میں لاش کو چھوڑانا یہ خیال ہے کتنا سکو افضا جنگل کے درندے آ لیں گے بن جانچے میرے خیالوں کو وہ ہارڈ میرے اور ماس میرا اور میرا لالِ بدخشان دل سب کچھ خوش ہو کر کھا لیں گے وہ سیر شکم ہوتوں پہ زبانیں پھیریں گے اور ان کی بیسیاں آنکھوں میں چمکے گی تم شاید جس کو کہ نہ سکو وہ سچائی یہ لاش ہے ایسی ہستی کی جو اپنی کہنی کہہ گزری تا عمر نہ ہرگز پچتا ہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ پانچ منٹ ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ فہمیدہ کی اس نظم کو پر ہی اختتام ہو جو جیسے میں نے کہا جو تازہ ترین نظم ہے اور اگر آپ آصف کہیں تو بھئی آپ دونوں یہ چاہیں گے جی فہمیدہ وہ سن لیں تم بھی ہم جیسے نکلے بھائی دیکھیں تو بڑی اس نظم کی بھی عجیب قسمت ہے یہ میں نے تقریباً ایک مزاق میں سے ہی لکھی تھی ابھی تو یہ آئے نہیں تھی یہ پارٹی بی جے پی ایک اور ابھی ہم نے ہندوستان میں فیشزم کے رائزنگ فیشزم کا نہیں دیکھا تھا نظارہ وہ تو ایک سیکولر ملک تھا اور بہت لحاظ سے بہت زیادہ اچھا ملک تھا ہم نے نہرو کا انڈیا لیکن یہ کہ یہ سب شروع ہو رہی تھی چیزیں آئیس طرح کمینگ ایوینٹ تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے ہم لوگ تو تو پھر میں نے لکھا کہ بھئی تم بلکل ہم جیسے نکلے اب تک کہاں چھپے تھے بھائی وہ اب میں نے ہندی میں ہی لکھی اس کو کیونکہ میرا ارادہ اس کو انہی کے سامنے پڑھنے کا تھا وہ مورکتا وہ گھامڑپن اس کو ہندی میں کہتے ہیں وہ مورکتا وہ گھامڑپن جس میں ہم نے صدی گمائی آخر پہنچی دوار تمہارے ارے بدھائی بہت بدھائی پریت دھرم کا ناچ رہا ہے قائم ہندو راج کروگے سارے الٹے کاج کروگے اپنا چمن تاراج کروگے تم بھی بیٹھے کروگے سوچا پوری ہے ویسی تیاری کون ہے ہندو کون نہیں ہے تم بھی کروگے فتوے جاری اور ہوگا کٹھن یہاں بھی جینا دانتوں آ جائے گا پسینا جیسی تیسی کٹا کرے گی یہاں بھی سب کی سانس گھٹے گی اور کل دکھ سے سوچا کرتی تھی سوچ کے بہت ہسی آ جائی تم بلکل ہم جیسے نکلے ہم دو قوم نہیں تھے بھائی شکشہ کہتے ہیں تعلیم کو ایک سیکلی ویسا ہوا بلکہ اس سے بھی زیادہ بتر بہار میں جائے شکشہ وکشہ اب جاہل پن کے گنگانا آگے گڑھا ہے یہ مت دیکھو واپس لاؤ گیا زمانہ مشک کرو تم آ جائے گا الٹے پاؤں چلتے جانا دھیان نمن میں دو جائے بس پیچھے ہی نظر جمعنا ایک جاپ سا کرتے جاؤ بارم بار یہی دور آؤ کیسا ویر مہان تھا بھارت کتنا آلی شان تھا بھارت پھر تم لوگ پہنچ جاؤ گے بس پر لوگ پہنچ جاؤ گے اور ہم تو ہیں پہلے سے وہاں پر ہم تو ہی پہلے سے وہاں پر تم بھی سمیہ نکالتے رہنا اب جس نرک میں جاؤ وہاں سے چٹھی وٹھی ڈالتے رہے مجھے کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیوں میں تو ایک حال تھا کہ ہم ایک گھنٹے گفتگو کریں گے اور فہمیدہ کو سنیں گے لیکن شاید ہے ایک نہیں مجھے تو پسند مجھے بہت پسند اب یہ ہے اس کا نام زبانوں کا بوسا اس کے تھوڑا سی لیکن میں ایک مضمون پڑھا تھا روبرٹ فروسٹ لنڈن میگزین میں اس میں اس نے بوسوں کے بارے بتائیں کیسے بوسے ہوتا تو اس پہ گیا اور اس کو اس نے لکھا تھا کوئی گریک لکڑی کا تالہ تو اس کی طرح ہے مجھے میں نے کہا یہ افسوس کی بات ہے لکڑی کا تالہ اوپر سے لکڑی کا یہ تو نہیں ہوتا زبانوں کا بوسا تو ایسا نہیں ہے پھر ہم لکھتے ہیں زبانوں کے رس میں ایک ایسی مہک ہے یہ بوسا کے جس سے محبت کی سہبا کی اٹھتی ہے خوشبو یہ بدمست خوشبو جو گہرا غنودہ نشا لارہی ہے آپ دیکھیں یہ کیسا نشا ہے میری ذہن کی ریزے ریزے میں ایک آنک سی کھل گئی ہے آپ دیکھیں کہ نشا کی صورت ہے اور ذہن چونکا ہوا دیکھیں کس طرح کے دکست پوزیشن یہ بدمست خوشبو جو گہرا غنودہ نشا لارہی ہے یہ کیسا نشا ہے میری ذہن کے ریزے ریزے میں ایک آنک سی کھل گئی ہے تم اپنی زبان میرے موں میں رکھے تاریق بوسا اماوس کی کالی برستی ہوئی رات جیسے عمر تھی چلیا رہی ہے کہیں کوئی سات عزل سے رمیدہ میری روح کے دشت میں اڑ رہی تھی وہ سات کریتر چلیا رہی ہے مجھے ایسا لگتا ہے تاریخیوں کے لرستے ہوئے پل کو میں پار کرتی چلی جا رہی ہوں یہ پل ختم ہونے کو ہے اور اب اس کے آگے کہیں روشنی ہے شکریہ فہمیدہ اور حارس اور آصف اور آپ سب محسوس کرتے ہوں گے کہ فہمیدہ کے لیے اتنے ایک آدھا گھنٹہ ان کی شاعری کے لیے گفتگو تو چھوڑی اگر یہ گھنٹوں بھی سناتی رہیں اور ہم نے برسوں سڑکوں گلیوں محلوں دفتروں گھروں میں بیٹھ کے ان کی شاعری اور ان کی شخصیت سے فیضی آپ ہوئے ہیں خدا فہمیدہ کو اور ان کی شاعری کو اسی طرح سلامت و جوان رکھے سلامت 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 سلامت